ایک سکتے ہو کہ یہاں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ پہلے دن کے ایک بجے آئے یہاں پہ گھر میں جو ہمارے بائی ہیں بہنیں ماں ہیں کوئی پہترہ وطرہ نہیں کر رہا ہے سب دن کے ایک بجے یہ لوگ آئے انہوں نے مجھے کہا کہ پانی دے دو میں نے ان کو کہا کہ انہیں نے گالی دے کے بولا کہ پانی دے دو سالی پانی لاؤ میں نے کہا ہم آپ کے لئے پانی لاتے چائے بھی لاتے مگر آپ گالے دے دو ہم پانی نہیں دیں گے پھر انہوں نے کہا آپ دیکھنا آپ نے پانی نہیں دیا آپ آپ دیکھنا ہم دن کو ہم رات کو آئیں گے آپ لوگ کے ساتھ کیا کریں گے پھر جب یہ لوگ رات کو آئے ہمارے گھر میں نہیں پاپا تھا نہیں بھائی تھا سب گئے تھے سری نگر جب ہم ادھر تھی مہینوں میں اور بہنیں چین ہیں ہمارے گھر میں یہ لوگ اندر آئے پھر کہا کہ کون لوگ اندر آئے یہی لوگ ایش تیف والے ڈی ایس پی تھا اور تھا پلیس ساتھ میں ایس اچو تھا سب ہی تھے ساتھ میں جو بی سے آر پی سب آٹھ گاہی آئے ہمارے گیٹ پہ جیسے کسی کرمنل کو پکڑنے جا رہے تھے جیسے کسی نے کرمنل ہاں مالا کرنے پانی نہیں دیا یہ کوئی کرمنل کی بات ہو جی ہم کے ان کے لئے وازوان تایا رکھیں گے جو لوگ یہ ظلم بار بار کرتے ہیں ہم پہ ہم کے ان کے لئے وازوان تایا رکھیں گے ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا شیشے بھی توڑ دیئے دروازے مہمی کو مارا میری بہن کو ہائی پیشن میری ممی تھی گھر میں اس کو بھی مارا سبیو کو مارا گھر میں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہر دن ہر رات یہاں پہ کوئی ہمارے گاؤں میں کوئی لڑکا پفرا نہیں کر رہا ہے دور گاؤں سے آتے ہیں لڑکے پسرا کرنے پھر بھی یہ مار رہے ہیں ہر دن ہر دن یہاں پہ ستا رہے ہیں ظلم ہے ہم پہ ہم انہی لوگوں کا ساتھ کیوں دیں گے ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیوں دیں گے ہم ان لوگ